جیان جناب میں شازے بلیا آپ کے ساتھ نیشنل سٹیڈیم کراچی سے جہاں پر آج پاکستان اور انگلن کی ٹیموں نے پریکٹس کی ہے بھرپور پریکٹس کی ہے اور کل کا دن جو ہے وہ شاید آپشنل پریکٹس رکھی جائے گی اس لئے اکلاڑی آج نیٹ میں بھر چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں پاکستانی نیٹ کے اگر ہم بات کریں تو کپتان بابر آزم اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رزوان نے پیر میں بیٹنگ کی ہے کافی ٹائم بیٹنگ کی ہے جس بات کی کلیر انڈکیشن دے رہے ہیں کہ محمد رزوان بابر آزم کے ساتھ ہی اوپن کرنے جا رہے ہیں کل ہمیں یہ اطلاعات موصول ہو جاتی کہ شاید محمد رزوان اس سیریز میں اوپن نہ کریں پاکستان ڈیفرن کامبینیشن ٹرائے کریں لیکن ورلڈ کپ ہے اور میرا نہیں خیال کہ رزوان بھی اپنی جگہ چھوڑنا چاہیں گے بابر بھی اپنی جگہ چھوڑنا چاہیں گے تو آج ان کا یہاں پر پیر میں بیٹنگ کرنا اس بات کا اندیا ہے کہ یہ دونوں ہی اوپن کریں گے پاکستان کے لیے انگلینڈ کے کیمپ سے اگر بات کریں تو آج کپتان موین علی سیریز کے لیے انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے بتایا کہ جوز بٹلر جویں وہ فٹ نہیں ہے میں بھی شاید لاہور میں ایک دو میچز کھیلیں لیکن باقی میچز کے لیے وہ فٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ کرکس ووکس بھی فٹ نہیں ہے سوالے سے بھی انہوں نے بتایا جیسن روائے کے حوالے سے انہوں نے سوال ہوا تو انہوں نے بولا کہ جیسن روائے ڈراؤپ ہوئے جبکہ جونی بیسٹو ہو گئے بن سٹوکس ہو گئے یہ بھی تھوڑا سا انفٹ تھے جوفرا اچھر انف موجود نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ انگلینڈ کے جو یہ کھلانی ہے یہ بیسٹ کھلانی ہے یہ بیسٹ لوٹ ہے اور یہ جیتے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں انگلینڈ کے پلیئرز کی اگر ہم بات کریں تو آج انہوں نے جو زیادہ تر فوکس کیا ہے وہ ٹارگٹ پریکٹس پر فوکس کیا ہے اپنے ایریاز کو ٹارگٹ کر رہے تھے وہی پر ہٹ آؤٹ کر رہے تھے اور اسی حوالے سے پریکٹس کر رہے تھے جبکہ پاکستان کی ہم پریکٹس کی بات کریں تو ب بہت اچھی بولنگ کر رہے تھے لیکن جو بیٹسمن ہیں وہ وہی کنونشنل انداز سے بیٹنگ کر رہے تھے رزوان نے کچھ چیکی سٹوکس کھلنے کی کوشش ضرور کی لیکن اگر ہم باقی پلیئرز کی بات کریں بابر کی خاص طور پر بات کریں نیٹ میں بھی تھوڑا سا سٹرگل کر رہے تھے لگ رہا تھا کہ بال میڈل نہیں ہو رہی وہ بہت کچھ کرنا چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے لیکن ایسے جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں ان کو ایک دو اچھی ن موکس ہو گئی میچ میں تو وہ ان کو فائدہ دیتی ہے شاداب خان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کے دن بھی شاداب خان نے پریکٹس نہیں کی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ شاداب آج پریکٹس کریں گے تو اب یہ بات بھی حتمی ہو گئی ہے کہ عثمان قادر کو شاید دینیشل میچز میں موقع ملے ایک دو میچز میں عبرار احمد کو بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے محمد نواز اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ نیٹس پر جو ہمیں ریگولرلی نظر آ رہے ہیں وہ ہم میں بال کرتے ہوئے خوشدل شاہ بھی نظر آ رہے ہیں انہیں ایزیا گب میں اتنا یوز نہیں کیا گیا حالانکہ میں سرپرائز تھا پاکستان سپر لیگ کے شروع کے اگر پانچ چھے میچز کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہائی ایس وکیٹ ٹیکر یا سیکنڈ ہائی ایس وکیٹ ٹیکر میں ان کا نام تا آٹھ وکٹیں وہ لے چکے تھے چار یا پانچ میچز میں جس طریقے کی وہ بالنگ کر رہے تھے افتغار احمد کو بھی ہم نے یہاں پر بالنگ کرتے ہوئے دیکھا ایزیا گ وہ سیریز ہے جس میں ہم ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو نیوزینینڈ کی سیریز ہے اس میں ہمیں زیادہ opportunity experiments کی نہیں ملے گی اس میں ہمیں اپنے final combination کے ساتھ ہی جانا ہوگا پاکستان کے بالنگ کو شاہن ٹیٹ آیا انہوں نے پاکستان کے بالنگ کی تاریخ کی لیکن شاہین کا جب سوال ہوا تو انہوں نے straight away کہا کہ it's a good question but honestly I have no update on it تو ان کو بھی اب تک نہیں پتا کہ کیا update ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر کیا update سے اسی طریقے سے ہمیں جیسے جیسے update محصول ہوں کی national stadium سے ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے بس اب کل کا دنی ہے پڑسوں یہاں پر میدان سجے گا میچ ہوگا آپ بھی stadium آئے bookme.com سے tickets book کریں اور میچ کو enjoy کریں